ڈیمو ٹریڈنگ کیوں ضروری ہے؟ بہت سے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم ڈیمو ٹریڈنگ کرتے ہیں ہمارا اکاؤنٹ ڈبل ہو جاتا ہے اور جب ہم ریل پر جا کر وہی چیز اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ پیسے ڈیڈکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں لاؤس ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیمو ٹریڈنگ کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گا اور ایسے راز سے پردہ فاش کروں گا جس کو جاننے کے بعد آپ کہیں گے کہ اب میں نے پہلے ڈیمو ٹریڈنگ کرنی ہے پھر میں نے ریل ٹریڈنگ کرنی ہے تو چلی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیمو ٹریڈنگ کو لے کر میں ایک مثال دوں گا پہلے اور پھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ نے سنا ہوگا کہ جب آرمی کی سیلیکشن ہوتی ہے اگر آپ نے آرمی میں جانا ہے تو وہ سیلیکشن کرتے ہیں تو ان کی ایک سکس منت کی ٹریڈنگ ہوتی ہے سکس منت کی ٹریڈنگ کے اتر ان کی بار بار ڈریلز کی روائی جاتی ہیں ایک ہی کام ہر روز وہ کرتے ہیں ایک ٹائم پہ اٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں میدان کے اندر اور وہی کام ہر روز ریپیٹ ہوتا رہتا ہے کیونکہ ان کی ہیبٹ بنائی جاتی ہے اس کام کو لے کر کہ آپ نے صبح چھے بجے اٹھنا ہے نہانا ہے کھانا کھانا ہے اور میدان میں جانا ہے ایک منٹ بھی اگر کوئی لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو بہت سخت سزا دیتے ہیں جسے کیا ہوتا ہے ڈسپلن بن کے آتا ہے شام کو رات کو ٹائم سے سونا ہے کیونکہ ٹائم سے رات کو سو پائیں گے تو وہ صبح کو جلدی اٹھ پائیں گے تو اس لیے ان کو کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے نہ تو زیادہ دیر رات جاگنا ہے جس کی وجہ سے ہم لیٹ اٹھیں گے اگر لیٹ اٹھ گئے تو ہمیں ظاہری بات ہے سزا ملنی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا اس ڈسپلن کو قائم کرے ٹریڈنگ کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے اچھا وہ سولڈر کیا کرتے ہیں پھر جب ان کی ڈریلز ہوتی ہیں وہ بیسی کے لیے مشکیں کے حالات ہیں کہ ان کو ایک ہی چیز جو ہے بار بار وہ کرتے ہیں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے ان حالات کے لیے کہ جہاں پر ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ان کو پریشان کرے گی جیسا کہ جنگی حالات لگے ہوئے ہوں فائرز ہو رہے ہوں بمباری ہو رہی ہو تو کیا ہو کہ ان کے اندر خوف کوئی نہ ہو مرنے کا خوف کوئی نہ ہو وہ اس طرح سے پریپیر ہوں کہ ان کو پتا ہو کہ ہماری جو ٹریننگ ہوئی تھی وہ بھی انہی حالات میں ہوئی تھی ہمیں جو ڈریلز کروائی جاتی تھی وہاں پر بھی اسی طرح کا ماحول پیدا کیا گیا تھا اور اتنی بار ان کی پریکٹس ہو جاتی ہے اس کے اندر کہ ان کے اندر سے وہ خوف ختم ہو جاتا ہے جب وہ ملٹیپل ٹائم ایک ہی چیز کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں تو ریالیٹی میں بھی اگر کوئی چیز ان کے سامنے ویسے آئے گی تو پھر وہ سوچیں گے نہیں سپونٹینیسلی ان کے جو آزاں ہیں وہ آٹومیٹک اس طرح سے حرکت کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی وہی چیز کی ہوئی ہے کہ جنگی حالات ہوں گے تو ہم نے فورا سے جو ہے وہ یہ والا ایکشن یہ والا ایکشن یہ والا ایکشن لے کر اس کو سورٹ آؤٹ کرنا ہے ٹریڈنگ بھی سیمیلر ہے یہاں پر بھی آپ نے اپنا ایک ڈسپلن بنانا ہوتا ہے ڈسپلن آپ کا آسان بھی ہو سکتا ہے مشکل بھی ہو سکتا ہے جیسے بھی آپ چاہیں آپ نے ڈیمو کے اندر وہ ساری گلتیاں کرنی ہیں جو آپ ریل لائف ریل ٹریڈنگ میں کرنے والے ہیں یہاں پر آپ چیک کریں جو بھی سٹریٹیجی مل رہی ہے اس کو چیک کریں یہاں پر آپ پریکٹس کریں آپ نے ایک چیز سیکھی ہے اس کو سو بار کریں سو سے کم ٹریڈز آپ کی کسی بھی ایک چیز کو سیکھنے کے بعد نہیں ہونی چاہیے سو سے زیادہ ہو جائیں زیادہ بہتر ہے آپ نے سیکھا سپورٹ اینڈ ریزسٹنس سے ٹریڈ لیتے ہیں آپ نے سو ٹریڈز لینی ہے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کو اپناتے ہوئے اور ان ٹریڈز کو بقیدہ لکھنا ہے کہ میں نے یہ ٹریڈ کیوں لی تھی سپورٹ پر تھی فور آور کے ٹائم فرم پر سپورٹ تھی یا ون آور کے ٹائم فرم پر سپورٹ تھی ٹرینڈ کون سا تھا یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہے پھر اس کا سکرین شوٹ لینا ہے جیسے ہی آپ نے ٹریڈ ایکزیکیوٹ کرنی ہے اسی وقت آپ نے سکرین شوٹ لینا ہے اور جب وہ ٹریڈ کلوز ہوگی اس کا آفٹر ریزلٹ پروفٹ ہوا یا لوز ہوا آپ نے اس کا سکرین شوٹ بھی لینا ہے اور اس کو ایک فولڈر میں رکھنا ہے جب آپ کی ہنڈرڈز ٹریڈز کمپلیٹ ہوں گی آپ کے پاس ایک واسٹ ٹریڈز ہوں گی جن کے اوپر آپ انیلیسز بنا سکتے ہو پھر آپ دیکھو گے کہ کونسا ایسا ٹائم فریم ہے جس کے اندر مجھے پروفٹ ہوا کونسا ایسا سیشن رہا ہے یہ کونسا ایک ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر میرے ٹریڈز کو پروفٹ ملتا ہے آپ نے آٹومیٹک وہ ایک ڈسپلن خود کے لیے تیار کر لینا ہے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے صبح کے وقت جو ہے وہ ٹریڈز پروزیٹیو ہوتی ہیں شام کے وقت جو ٹریڈ لیتی ہیں اس میں جو ہے وہ نیگٹیوٹی آتی ہے اور میرا لاؤس ہو جاتا ہے تو میں نے جو ہے وہ اب یہ یہ گھنٹے ہیں جن کے اندر میں نے کام کرنا ہے یقین کریں جو بندہ صبح ٹریڈز ڈیمو پر نہیں کر سکتا وہ ریئر ٹریڈنگ بھی نہیں کر سکتا آپ نے صبح ٹریڈز ڈیمو پر کرنی ہی اس لئے یہ ہے کہ آپ خود کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں تم اس قابل ہو کہ تم ایک ٹریڈر بن سکتے ہو ہمارے یہاں دس ٹریڈز بھی ڈیمو پر لینا بہت زیادہ جو ہے نا وہ مشکل کام سمجھا جاتا ہے لوگ کے کہتے ہیں ریئر ٹریڈنگ کرتے ہیں فنڈز گباتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ٹریڈنگ حرام ہے اس کو نہیں کریں چھوڑیں چلتے ہیں یہ ایک غلط کنسپٹ ہے کام خود نہیں کرنا اور اس کاروبار کو غلط کہنا ہے کہ جس کاروبار میں آپ کو صحیح انفرمیشن مل رہی ہے لیکن آپ کا دماغ ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈیمو ٹریڈنگ کی اہمیت کی سمجھ آ چکی ہوگی جب آپ ہنڈر ٹریڈز کر لیں گے تو آپ کا کوئی جو استاد ہو اس سے آپ نے مشورہ کرنا ہے اور اس کو وہ اپنے ساری ٹریڈز دکھانی ہے کہ سر یہ دیکھیں میں نے ٹریڈز کمپلیٹ کرنی ہے اور یہ اس کا پورا ریکارڈ ہے اور اس ریکارڈ کے مطابق جو ہے وہ میری یہ ایکوریسی نکل کے آ رہی ہے تو کیا آپ مشورہ دیں گے کہ میں اب ٹریڈنگ سٹارٹ کر لوں یا مجھے مزید اس کو اپنے پروو کرنے کی ضرورت ہے اور جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو میں کیسے ٹھیک کروں ایک تو آپ کو خود بھی انجازہ ہو جائے گا لیکن استاد کی منٹورشپ کے اندر جا کر جو چیز سیکھنے کا مزہ ہے نا اور اس میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ نے ضرور ان سے بھی اڈوائس لینی ہے پھر آپ نے ٹریڈنگ شروع کرنی ہے انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اگر آپ اس جرنی میں آ رہے ہیں تو کامیاب فرمائے اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ